دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسل چار کے ریلیٹر دو زبدہ دس ٹپس بتاؤں گا جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے پہلی ٹپ سے آپ کا ٹائم سیو ہوگا اور دوسری ٹپ سے آپ چار کو اپنی مرضی کے مطابق لک دے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف یہاں پر میں نے چار بنایا تھیک ہے اوپر ڈیٹا ہے جیسے ہی میں چار پر کلک کروں گا تو یہاں پر وہ ڈیٹا سیلیکٹ ہو گیا ہے جس ڈیٹا کا یہ چار بنایا تھیک ہے یہاں پر ایکچول ریوینیو بھی ایڈ ہو جائے یہاں پر جو ایک بار ہے ایک منت میں یہاں پر دو بار بنجے گی ایک دونوں جو ایکچول اور بجٹ ریوینیو کا کمپیریزن ہو جائے گی یہاں پر دوسرہ بار بھی بنجے ایکچول کا بھی تو نوملی جب ہم نے چار میں ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہوتا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں سیلیکٹ ڈیٹا پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو ختم کر کے دوبارہ ڈیٹا سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیپ ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا کو مزید چارڈ میں ایڈ کرنا ہے تو آپ نے جس ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول سی پریس کر کے کوپی کرنا ہے اس کے بعد چارڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کنٹرول وی پریس کرنا ہے جیسے آپ کنٹرول بھی کریں گے تو یہاں پر یہ چارٹ آٹومیٹلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہاں پر لیجنٹ بھی آٹومیٹلی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے دوسری ٹیپ کیا جی دوسری ٹیپ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو باز آ رہے ہیں ان باز کو آپ اپنی مرضی کے مطابق شیپ دے سکتے ہیں آپ یہاں پر کوئی پچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کوئی شیپ لگانا چاہتے ہیں وہ شیپ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو شیپ لیے ہیں بجٹ کے لیے میں یلو کو رکھوں گا اور ایکچول کے لیے میں ریڈ کو رکھوں گا تو اگر میں نے یہاں پر ان باز کی جگہ پر ایسی شیپ یا پھر کوئی پچر لگانی تو وہ کیسے لگے گی تو اس کے لیے دوسرے آپ نے کیا کرنا ہے شیپ یا پھر پچر کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے باز پر کلک کرنا ہے تو ایک ہی کلر کی جتنی باز دوں گی وہ سیلیکٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول وی پریس کرنا ہے تو جیسے آپ کنٹرول وی پریس کریں گے باز جو ہوگی وہ پکچر یا پھر شیپ میں تبدیل ہو جائے گی ایسے میں اس پر کلک کرتا ہوں کنٹرول سی پریس کرتا ہوں اور پھر یہاں پر کلک کر کے کنٹرول وی پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باز کی جو لک ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا